ہماری بات ہو رہی ہے ہمارے خوبصورت جو انڈسٹری کے آرٹسٹ ہیں، سنگر ہیں، کلاکار ہیں، ایکٹر ہیں، ایکٹرسز ہیں آج ہم بات کریں گے سوتا صاحب جی سے کہ آپ نے اتنے مطلب انڈین فلم انڈسٹری کے سنگرز کے ساتھ کام کیا ہے آپ کو دیفنیٹلی جیسے پاکستانی اتنے پیارے سنگرز ہیں، آرٹسٹ ہیں ان کے ساتھ بھی آپ نے کام کیا بلکل 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 ان کے شو بھی میں نے کیے ہیں جو ڈاپ کے ان کے سنگر تھے مہدی حسن صاحب اچھا جی ان کا شو میں نے کیا جہاں پر جہاں پر ٹرانٹو میں دو بار کیا مہدی حسن جی کا اور بہت خوشی ملی بہت بہت ہی پیارے آرٹسٹ ہیں جو وہ سر لگا دیتے ہیں نا ایک بار لگا دیتے تھے وہ اور کوئی نہیں لگا پایا اچھا جی اتنے پیارے تھے اور اسی طرح سے غلام علی صاحب غلام علی میرے فیورٹ ہیں اچھا جی میں غزل گائی کی میں دو کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں ایک تو غلام علی جی کو اور دوسرے جگجی جی کو جگجی سنگرز غلام علی صاحب کے میں نے بہت شوز کیے ہیں غلام علی کے شوز جہاں ہی نہیں کیے میں نے ٹور بھی کیا تھا غلام علی کا پورے نورتھ امریکہ میں ٹور کیا تھا ہم نے کیا کیا تھا ہمارے دوست تھے ایک سوہی صاحب نیو یورک کے وہ بھی شو لائے کرتے تھے ادھر میں نے انوب جلوٹا جی کو بلایا ہوا تھا ٹور کے لیے اور ادھر غلام علی کو بلایا تھا سوہی صاحب نے اچھا جی تو ہم نے آپ اس میں بات کر کے تیہ کر کے کس طرح سے کونسی ٹرم پر ہم شو کریں گے ہم شو اکٹھا کریں گے اچھا جی انوب جلوٹا انوب جلوٹا اور غلام علی کا ہاں جی تو ہم نے وہ ٹور کیا پورے کا پورا تقریبا پندرہ سولہ شو تھے اس میں بہت ہی سکسیسپل بہت ہی سکسیسپل اور غلام علی جی جب کوئی غزل چھیڑتے ہیں نا تو آپ کے رانگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ہم نے تو مجھے یاد ہے جو پہلی بار غلام علی صاحب کا جو ہم جیسے لوگوں نے نام سنا تھا وہ نکاح فلم چپ کے چپ کے رات دن یہ بلکل وہ کتنا مطلب ایسا کہہ سکتے ہیں جو غلام علی صاحب کی وہ غزل جس جو نکاح فلم میں اپنی فلموں میں پہلی غزل تھی وہ پھر اس کے بعد بہت سی غزلیں انہوں نے گائی ہیں اپنی فلموں میں اور شو پر جب وہ آتے تھے تو لوگ جو سننے والے ہوتے تھے نا پنڈر آف سائلس یعنی ایک بار کی بات بتاتا ہوں میرے ساتھ جب ہم اکٹھا شو کر رہے تھے غلام علی جی کا اور انوب جلوٹا جی کا تو ہم کیا کرتے تھے پہلے ایک آرٹس گاتا تھا پھر دوسرا آتا تھا تو انوب جلوٹا جی گاہ ہٹے اور اس کے مزیشن الگ ہیں اور غلام علی جی کے الگ ہیں غلام علی جی گانا شروع کیا تو جتنے بھی مزیشن تھے انوب جلوٹا جی کے ساتھ وہ میرے پاس آئے باغے باغے پا جی ہم کیا آگے بیٹھ کر غلام علی کو سن سکتے ہیں عمر کہا ہاں جی رو سن سکتے ہیں بیٹھو آپ یعنی مزیشن بھی ان کو سننا چاہتے تھے یہ طاقت تھی ان کے سنگیت میں اور ہے بہت بہت ہی پیارے اور بڑے 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 ڈاؤن ٹو ارث انسان ایک ایک سوال ہے کہتے ہیں کہ جب دو دگج ایک دوسرے کے سامنے ایک سٹیج پہ آ جائیں تو ان کو سنبھالنا کتنا مشکل ہوتا ہوگا ان کو سنبھالنا مشکل نہیں تھا ان کو دونوں کو سوال بہت اچھے ہیں انوب جلوٹا جی بہت اچھے ہیں اور میرے ساتھ ان کے سنبند بہت اچھے ہیں بہت پیار ہے تو آپ کی تو گاؤں کے قریب کے بھی ہیں نا میرے خیال فگواڑا کے نزدیک ہیں میں فگواڑا میں پڑھتا رہا ہوں رامگڑیا پول ٹکنے میں تو فگواڑا کے نزدیک ہیں ان کا گاؤں لیکن آج کل تو بومبے رہتے ہیں لیکن ان کے بہت میں نے شوکی ہے ان کے اخیلوں تین چار میں نے ٹور کیے ہیں ان کے نورت امریکہ کے ایک ٹور تو ایسا تھا مان صاحب نو دن میں ہم نے نو شو کیے تھے نائن ڈیز میں نائن شو کیے کنٹینیو کنٹینیو اور کہاں پہ ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے فلائٹ لینی پڑتی تھی اچھا اچھا ایسا بھی جہاں جا کر سیٹنگ بھی کرنا ہے سب کچھ کرنا ہے پھر بھی وہ اتنا وہ سیجو دیتے ہیں انوب جلوٹا تنگ نہیں کریں گے کچھ نہیں کریں گے کیسے کرنا ہے چلو کرو 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 نائن ڈیز میں نائن جب آٹھ ماہ ساتھ ماہ شو آیا تو میرے کو یہ نہیں پتہ لگتا تھا کون سے شہر میں بیٹا ہوں میں کیونکہ ٹائم کا ڈیفرنس اوپر سے فلائٹ لینی ہے وہ بھی دو ڈائی گنگٹے کی فلائٹ ہوتی ہوتی ہے پھر ائرپورٹ بھی جلدی پہنچنا ہے نکلنا بھی جلدی ہے تو آگے بھی شو پہنچنا ہے آرام بھی کرنا ہے اور ان کا سواہ بہت اچھا تھا اور اسی طرح سے غلام علی کا سواہ بہت اچھا ہے تو یہ دونوں آٹھیں جب ہم نے بلائے نا جب شروع کیے تو دونوں ایک دوسرے کی تعریف کرتے تھے بجائے اس کے ایک دوسرے کا مقابلہ کریں یا کوئی ایسی بات کہیں جو دوسرے کو چوبے یا خار بازی ہو ایسا کچھ بھی نہیں ایک دوسرے کی تعریف کرتے تھے اور لوگ بھی مزا لیتے تھے انہوں جی لوٹا جی کے بجنوں کا مزا گزلوں کا مزا اور غلام علی کی تو مہندی حیثن صاحب کے ساتھ بھی کبھی ایسا مہندی حیثن صاحب کے ساتھ میں نے صرف ٹرانٹو میں شو کیے دو بار کیے تھے اور بہت ہی سکسیسول بہت ہی اچھے لوگ تھے تو یہاں سے پاکستانی کمیٹی مطلب ان میں جیادہ تر کون لوگ آتے تھے انڈین پاکستانی دونوں ہوتے تھے جیادہ جہاں پاکستانی کمیٹی جیادہ ہوتی ہے میں تو کہوں گا کہ کسی کا بھی شو ہو دونوں میں دونوں کمیٹی آتی ہیں جو سنگیت کے چاہنے والے ہیں جو آٹ کے چاہنے والے ہیں بھلے وہ پاکستان سے ہو بھلے وہ انڈیا سے ہو جس طرح سے لطا کا شو ہے تو پاکستانی میں اتنے ہی آئے دیکھ کے جتنے انڈین آئے اسی طرح سے جگجین جی کا جب شو ہوتا تھا اسی طرح سے غلام علی کا اور اپنے مہدی حسن صاحب کا شو جب ہوتا تھا تو دونوں کمیٹیاں برپور آتی تھی تو ان مطلب جیسے پاکستان کے اور بھی بڑے دگے جکلا کر جیسے نصر فتح علی خان صاحب ان سے بھی کبھی آپ کو موقع ملا ان کو سننے کا موقع ملا ہے میرے کوئی چانس نہیں ملا ان کا شو کرنے کا دو آرٹسٹ ایسے ہیں میرے دماغ میں ابھی بھی جن کا شو میں کرنا چاہتا تھا لیکن میرے کو چانس نہیں ملا میں لے نہیں پایا ایک تو دو ست فتح علی خان اور دوسرا مل کا اترہ نم نور جہاں جدو حالی جائی لینا میرا نام تھام مر جانی ہے جتنے پنجابی کی تو دوسروں نے کہا ہے ترانہ میں اتنے کسی نے نگا ہے خاص چیز ہے کچھ بالکل بالکل کیا ہوا اچھا چلو کچھ نہ کچھ تو کہتے ہیں نا تاد محل میں بھی ایک موری رکھی ہوئی ہے کچھ نہ کچھ تو رہنا چاہیے لیکن یہ تو مورا ہے نہیں سر کوئی بات نہیں ٹھیک ہے سر بہت اتنا میا آ رہا ہے سوٹا سر میرا دل کرتا ہے کہ ہم لوگ یہ باتیں کرتے جائیں اور ہم اپنے درشکوں تک یہ خوبصورت آپ کی یادیں پہنچاتے جائیں تو ملتے ہم کسی اور دگج کی بات لے کر جلدی تینکیو